اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعصر و تمم بالخیر آمنی رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید خیریہ سے ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ایمان کی بہترین حالات میں رکھے آمین پچھلی دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی انشاءاللہ ایک بہترین حدیث سے آغاز کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ ان کی پیشانیاں ان کے پاؤں وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے سبحان اللہ اتنی پیاری اور اتنی خوبصورت حدیث سننے کے بعد کوشش کریں کہ نماز کے علاوہ بھی ہر وقت وضو میں رہیں کیونکہ ہر وقت وضو میں رہنے والے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے انشاءاللہ آئیے اب چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے الٹا پیش جیسے کہ ہم نے حرکات میں پڑا تھا سیدھا پیش آپ کو معلوم ہے کہ اس کی شیپ کس طرح ہوتی ہے اس میں یہ واحد کھڑی جو حرکات ہیں اس میں یہ واحد شیپ ہے جو اس کے اپوزٹ ہے یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیش تو ہے لیکن الٹا ہے جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ الٹا پیش ہو کھڑی زبر ہو کھڑی زیر ہو یہ بالکل وہی ہیں واؤ مدہ یائی مدہ اور علیف مدہ یہ ڈیفرن طریقے سے لکھے جاتے ہیں لیکن ان کو پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ الٹا پیش کو جب آپ پڑھیں گے تو ہوتوں میں تھوڑا سا سراخ آئے گا اور اس کو پڑھتے وقت آواز لمبا کر کے پڑھیں گے اس کو تھوڑی لمبائی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے جیسے آپ اس پیچر میں دیکھ رہے ہیں کہ درمیانی سراخ کو گلائی کم کرتے ہوئے ادا کیا جا رہا ہے یعنی اس کو بہت وائٹ کر کے نہیں پڑھنا اس کو بہت ہلکا سا ہوتوں کو گول کر کے پڑھنا ہے اور اس کو مت کی طرح لمبا کرنا ہے تو آئیے اس کی مش کر لیتے ہیں اچھا اس پیچر میں اور دیکھ لیجئے کہ اوپر جو ہے الٹا پیش ہے اور نیچے جو ہے واؤ مدہ ہے ان دونوں کو سیم لینڈ سے پڑھیں گے بو بو اب ان کی پراپر مش کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپو تو ثوجو وحو خودود روزوس شوصود طوضع غفوق قلوم یراہو ماغوریہ لیوریہو خیتاموہو ناصرہو مزاجہو فاقتلهو وارثہو موسیقی